اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس فیفت میٹس کی کلاس میں ہم نے سٹارٹ کر لیا تھا ایکسرسائز ون ڈی جو کہ سٹارٹ ہو رہا تھا پیج نمبر ترٹی سے ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے کچھ کر لیا تھے کویسٹن آج ہم نے کرنے ہیں کویسٹن نمبر ون میں ہم نے ال اور ایم کرنے ہیں اور کویسٹن نمبر ٹو اور کویسٹن نمبر تری جو کہ وارڈ پرابلمز ہے یہ بھی ہم نے آج کر لے ہیں یونٹ نمبر ون ایکسرسائز ون ڈی ٹاپک کویسٹن نمبر ون میں ہم نے کرنے ہیں ل اور ایم اور ہم نے کرنا ہے کویسٹن نمبر ٹو اور کویسٹن نمبر تری ٹھیک ہے پہلے ہم سٹارٹ لے رہے ہیں کویسٹن نمبر ون کے ایل سے جو کہ ہیں سیون ون سکس ٹو ون نائن ملٹیپلائے بائی تری ہنڈرڈ فیفٹی ون یہ ہرزنٹلی لکھا گیا ہے یہ ہم نے پہلے ورٹیکلی لکھنا ہے یعنی سیون ون سکس سیون ہنڈرڈ سکسٹین تاوزنٹ ٹو ہنڈرڈ نائنٹین ہم نے ملٹیپلائے کرنا ہے تری ہنڈرڈ فیفٹی ون کے ساتھ ٹھیک ہے اب یہاں سے دیکھیں ہم ون کو سب کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے پہلے تو ون کو ہم جس چیز کے ساتھ ملٹیپلائے کرتے ہیں یعنی جس نمبر کے ساتھ ہم ملٹیپلائے کرتے ہیں تو وہی نمبر پر آتا ہے یعنی ون نائنزار نائن ون وننزار ون ون ٹوزار ٹو ون سکس پلائے کرنے سے پہلے میں ایک کروس لگا لوں گی یہاں سے دیکھیں فائف نائنزار فورٹی فائف فور کیری فائف ون زار فائف فائف ون زار فائف پلس فور نائن 5 ٹوزار ٹین ون کیری فائف سکھ زار ترٹی پلس ون ترٹی ون ثری کیری فائف ون زار فائف پلس ٹری ایٹ فائف سیمن زار میں جب دو کے ساتھ ہم نے ملٹیپلائی کر لیے تیسری پر سٹارٹ ہونے سے پہلے ہم دو کراس لگائیں گے ٹھیک ہے اب تری نائنز آر ٹوئنٹی سیون ٹو کیری تری ونز آر تری فور فائف تری ٹوز آر سکس تری سکز آر ایٹین ون کیری تری ونز آر تری پلس ون فور تری سیونز آر ٹوئنٹی ون اب یہ ہم پلس کریں گے ٹھیک ہے نائن زیرو زیرو سے آتا ہے نائن یہاں پہ ون اور فائف سے آتا ہے سکس پھر یہاں پہ ہے نائن ٹین الیون پلس سیون ایٹین ون کیری سکس اور ون سے آتا ہے سیون and فائف ٹویل ون کیری سکس سیون ایٹ نائن ایٹ اور ایٹ سے آتا ہے سکسٹین پھر سیونٹین NPT 20 21 22 23 23 2 carry 5 اور 4 سے آتا ہے 9 plus 2 11 1 carry 3 4 5 اور یہاں سے آتا ہے 2 تو یہ ہو گیا 251 million 392 thousand and 869 ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں m پہ جو کہ ہے 359138 multiply by 218 359138 multiply by 218 ٹھیک ہے اب پہلے ہم اس 8 کے ساتھ کریں گے 8 8 64 6 carry 8 3 0 آتا ہے 24 plus 6 33 carry 8 1 0 8 9 10 11 1 carry 8 9 0 آتا ہے 72 plus 1 73 7 carry 8 5 0 40 plus 7 47 یہاں سے 4 carry 8 3 0 24 plus 4 28 پھر ہم ایک کروس لگا لیں گے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے ایک کے ساتھ کر لیا تو 1 کے ساتھ میں جس کے ساتھ بھی کروں گی تو سارے 1 8 0 8 1 3 0 3 1 1 0 1 1 9 0 9 1 5 0 5 1 3 0 3 اب جب دو کے ساتھ ہم نے کر لیے تو میں دو کروس لگا لوں گی تسرے پہ سٹارٹ کرنے سے پہلے یہاں پہ ہے 2 8 0 16 1 carry 2 3 0 6 plus 1 7 2 1 0 2 2 9 0 18 1 carry 2 5 0 10 plus 1 11 1 carry 2 3 0 6 plus 1 7 اب ہم یہ پلس کریں گے یہاں سے آتا ہے 4 یہاں سے 8 6 7 8 9 10 1 carry اب اس سے آتا ہے 7 plus 1 سے آتا ہے 8 plus 3 9 10 11 plus 1 12 ٹھیک ہے تو 2 ہم لکھ لیں گے اور 1 carry کر لیں گے اب یہاں پہ 9 plus 7 plus 1 سے آتا ہے 17 18 19 1 carry 8 اور 8 سے آتا ہے 16 plus 1 17 plus 5 22 پھر 3 3 کے بعد یہاں سے آتا ہے 4 پھر 4 5 6 7 8 7 آپ لوگ کو پلس کرنے کا طریقہ ایزیلی آتا ہے تو یہ لائن میں جتنے ہیں ان کو پلس کر کے آپ لوگ ایزیلی کر سکتے ہوں ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں what problem پہ what problem جو ہے وہ 1 ہے question number 2 1 ہے question number 3 یہاں ہے question number 2 کہ a teacher collected RS 215 from each student is the examination fee ایک teacher ہے وہ exam fee بچوں سے لے رہا ہے ہر student سے وہ 215 روپیز لیتا ہے ٹھیک ہے what amount did he collect from 742 student اب total جو ہے وہاں پہ سکول میں 742 student ہے تو total اس کے بعد کتنے پیسے جمع ہوں گے question جو ہے وہ آپ لوگ book سے لکھ لیں میں یہاں پہ solution لکھتی ہوں آپ لوگوں کے لیے question number 2 ہے ہے جس کا solution ہے exam fee of one student is equal to RS 215 ٹھیک ہے total students کتنے سٹوڈنٹس ہے total ہے 742 اب total exam fee کتنی ہوگی کتنے سٹوڈنٹس ہے ٹھیک ہے اب ہم نے کرنا ہے 215 ملٹیپلائی بائی 742 یہ 4 ہے ٹھیک ہے تو 2 5s are 10 1 carry 2 1s are 2 plus 1 3 2 2s are 4 اب 4 5s are 22 carry 4 5s are 22 carry 4 1s are 4 5 6 4 2s are 8 پھر دو cross لگا لوں گی 7 5s are 35 3 carry 7 1s are 7 8 9 10 1 carry 7 2s are 14 plus 1 15 0 آ جائے گا یہاں سے 3 آ جائے گا یہاں سے 10 اور 5 15 آ جائے گا 1 carry 8 plus 1 سے آئے گا 9 سے 5 اور 1 تو total exam fee جو ہے وہ ہیں RS 159 and 530 ٹھیک ہے نمبر 3 ہے A farmer bought 278,941 tons of sugar can ایک کسان ہے اس نے 278,941 tons کا sugar can یعنی گنا جو ہے وہ اس نے خریدا ہے bought خریدا ہے It is 315 per tons ایک ton کی اس نے 315 روپیز دیئے ہیں What is the total amount of the sugar can he purchase تو total اس نے کتنی amount کا sugar can جو ہے وہ خریدا ہے ٹھیک ہے تو question آپ لوگ again book سے لکھیں question number 3 solution farmer bought sugar can sugar can 278,941 tons price of per ton یعنی ایک ton کی قیمت جو ہے وہ ہے RS 315 315 روپیز ٹھیک ہے total amount کل کتنی رقم آئی گی یہاں پہ ہم لکھ لیں گے 278,941 tons multiply by 315 ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں 51,5 54,022 carry 59,045 plus 1 47 4 carry 58,040 plus 4 44 4 carry 55,7 7,035 plus 1 39 3 carry 5,2 10 plus 1 13 1,1,01 1,4,044 1,9,09 1,8,08 1,3,7,0 1,8,08 1,7,07 1,2,02 پھر ہم دو cross لگائیں گے پھر 3,1,0,3 3,4,012 1 carry 3,9,027 28 2 carry 3,8,024 plus 2 26 2 carry 3,7,021 plus 2 23 2 carry 3,2,06 7,8 ٹھیک ہے یہاں سے آتا ہے 5 یہاں سے آتا ہے 1 یہاں سے آتا ہے 14 پلس کرنے سے 1 carry یہاں سے آتا ہے 9 9 plus 1 10 4 14 16 1 carry اب 9 اور 1 سے آتا ہے 10 پلس یہ سے آتا ہے 26 2 carry 7 پلس 3 سے آتا ہے 7 پلس 3 سے آتا ہے 10 پلس 6 16 پلس 2 18 1 carry 3 پلس 2 پلس 2 سے 5 6 7 5 6 7 8 تو total amount جو ہے وہ ہے آر ایس 87 866 450 ٹھیک ہے تو آج کے لئے اتنا کافی ہیں اللہ حافظ